اسے ہم لوگ بھی 49 50 marks تک لے کر آ سکتے کیونکہ ہمارے کچھ بچے تھے جن کے 50 out of 50 marks بھی آئی اس کا مطلب یہ چیز possible ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں السلام علیکم دوستو کیسے ہم سے بھی لوگ میرے نام فیضان تن میٹے ویلکم کرتا ہوں ایک اور شاندار ویڈیو کے اندر آج کیسے ویڈیو کے اندر میں آپ لوگوں کے لئے نکر آگیا ہوں نائندھ کلاس کے پارک سیڈیز کا روڈ میں پارک سیڈیز میں اس کو اس وجہ سے بول رہا ہوں کیونکہ میں نے اس کو انگلیش میں بڑھا تھا ٹھیک ہے آپ لوگ کے لئے مطالعہ پاکستان ہے سو سٹارٹ کرتے ہیں بعد آج کیسے ویڈیو کے اندر آپ دیکھو سب سے میں نے آپ کو بتا رہا تو کہ میرے کتنے نمبر آئے تھے جس بیس پر میں آپ کو سارے چیزے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو میرے نائندھ خلاص کے ادر 49 out of 50 marks آئے تھے پارک سیڈیز کی اندر ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے جو مجھے لگتا ہے وہ یہ ہے ہے کہ جو پوائنٹ فائیف پوائنٹ فائیف میرے لوگ کو اس کا لئے رہا ہائیسٹ marks کرتے ہوں گے دیکھیں اس کے علاوہ تو کوئی marks کرنے کی chances نہیں ہے اس کا مطلب یہ کہ جو ہمارا objective ہے جو ہمارے short questions ہے جو ہمارا long questions ہے اس میں ہمیں کچھ خاص باتوں کو خیال لگنا ہے جس سے ہم لوگ بھی 49 50 marks تک لے کر آ سکتے کیونکہ ہمارے کچھ batches میں بچے تھے جن کے 50 out of 50 marks بھی ہیں اس کا مطلب یہ چیز possible ہے آپ لوگ بھی کر سکتے ہو دیکھیں تو بات start کرتا سب سے پہلے objective time کی اکورنٹ کیونکہ اس ویڈیو کی اندر ایک special چیز ہے وہ یہ ہے وہ آپ کو ویڈیو کے دوران میں ہی بتاؤں گا بلکہ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے objective time آپ نے کہاں سے تیار کرنا ہے دیکھو پوری park series کے اندر میں ہر چیز کے لیے یہاں پر نورس بہت زیادہ ضروری ہے ٹھیک ہے جو آپ کے پاس نورس ہیں آپ کے پاس guides ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہیں اب نورس سے تیاری کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو بچے بک سے تیاری کرتے ہیں بک میں یار دیکھو کچھ خامیاں موجود ہیں ٹھیک ہے بک میں ایک خامی یہ ہے کہ آپ کے پاس جو headings ہوتی ہیں وہ بک میں نہیں بنی ہوتی ٹھیک ہے بکس میں headings جو ہے وہ نہیں بنی ہوتی ہیں بک میں structure ایک long question کو جسے ہم نے attempt کرنا ہے یہ دونوں چیزیں آپ کے بک میں نہیں موجود ہوتی ٹھیک ہے اس کے لیے وہ کچھ اور extra چیزیں بھی اس میں ہوتی ہیں جو بکس میں نہیں دی گئی ہوتی تو اس کے لیے کیونکہ میں آپ کو prefer یہ ہی کروں گا کہ آپ لوگ بک کو follow مت کرو آپ لوگ کسی نورس کو لازمی سے follow کرو اس سے تیاری کرو کیونکہ میں نے اپنے 910 بکس کو میں نے تقریباً نہ ہونے کے برابر تھی ٹھیک ہے میں اپنے تیتنی بھی تیاری تھی وہ نورس سے کرتا تھا کیونکہ کچھ بچے اس طرح ہوتا ہے جو سارا سال بک کو پڑھتا ہے last میں آکے نورس پڑھتا ہے کچھ بچے starting سے ہی نورس پڑھتا ہے تا کہ پڑھتا چلتا چاہے گیا کس چیز لوگوں کی ایسے attempt کرنا ہے ہم نے پاک شاڑی سے compulsory subject ہے تو جو ہم attempt کریں گے اس کے زیادہ number ہوں گے کیونکہ جو نے لکھا ہے وہ بھی matter کرتا ہے لیکن آپ کا paper کو attempt کرنے جو طریقہ ہے وہ آپ کو باقی بچوں سے زیادہ number دلوائے گا کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ 40-45 number تو ہر بچے کیا جاتے ہیں 45 سے number بڑھا کرنا یہ اپنے آپ میں ایک شاندار سی چیز ہے تو سٹارٹ کرتے ہیں ہم سب سے پہلے objective type کو تو objective type میں نے آپ کو بتایا کہ آپ لوگ نے past papers پاس پیپر کے اندر بھی آپ کے جو آپ کے پاس ہوگے اس مرتبہ نہیں وہ آئی ہے تو اس کے past papers ہونا مشکل چیز ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے آپ نے کہا کرنا ہے یا آپ past papers کو دیکھ لو اور آپ کو مل جاتے ہیں یا آپ کا کہا سکتے ہو نوٹس کو دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے تو اب آپ اس طرح اس کی تیاری کر لینی ہے objective type کافی زیادہ easy ہوتا ہے اس کے اندر بیسکلی آپ کو ڈیرز وغیرہ یاد کرنی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لئے ڈیرز کے لئے important میں expression چیز جو میں نے آپ کو بتائی ہے وہ ابھی آپ کو دو ویڈیو کے اندر مل رہی ہوگی ٹھیک ہے اگر ہم short question کی بات کریں تو short question جو ہے وہ کافی زیادہ important ہے اس کے اندر آپ short question پہلے یاد کہاں سے کرنے تو آپ کے book کی last میں جو exercise ہے اس کے اندر آپ کو کافی زیادہ short مل جاتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کہہ سکتے ہو کیونکہ 90% جو questions آپ کے اس کے اندر سے ہی آ جائیں گے لیکن آپ کو یہاں پر exercise کے ساتھ ساتھ کچھ additional short question بھی کرنے ہوگے ٹھیک ہے آپ additional جب آپ topic کو پڑھ رہے ہوگے تو آپ جب long question یاد کر رہے ہوگے تو آپ کی کافی زیادہ additional question ویسے ہی بنتے چلے جائیں گے ٹھیک ہے کچھ آپ اپنے notes میں سے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے exercise plus additional short question ہم لوگ یہاں پر کر رہے ہوں گے اور ان کی length ہونی چاہئے at least at least ان کی length ہے وہ ہونی چاہئے آپ کے پاس کم از کم 2 سے 3 lines minimum اس سے زیادہ یہ ہے اس سے کم آپ نہ کیجئے گا ٹھیک ہے تو short question ہمارے اس کی length بھی ہوگی اس کو آپ نے کرنے کہاں سے وہاں سے بھی اپنے پر کو attempt بھی کریں گے کہ presentation کے اندر میں کیا کہیں چیتوں کو دیکھنا ہے اب پھر لونگ question کی بات کر لیتے ہیں لونگ question جو ہیں یہاں پر کچھ بچے کہہ رہتے ہیں پیرنگ سکن کو فولو کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا تو پیرنگ سکیم یار 100% میں نہیں کیا سکتا کہ پیرنگ سکیم ایس ڈیس فولو ہوگی کیونکہ چیپٹر نہیں ہیں تو لیکن کچھ بھی کہہ جائے سکتا ہے لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا کیونکہ پیپر آپ کے لیے easy ہی آئے گا ٹھیک ہے آپ کو شروع ہو لے جو چیپٹر ہیں وہ اچھی طریقے سے تیار ہونے چاہئے اب لونگ question کے اندر آپ نے بہت زیادہ جو ایک چیز پر زور دینا ہے اپنے پیپر کے اندر بہت زیادہ بنانی ہے at least ہر question کے اندر آپ دس headings تک تو بناو ٹھیک ہے اور آپ لوگوں کو اپنے notes سے کرنے کا فائدہ بھی ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر headings بنیے ہوتی ہے تو آپ لوگوں کو سارا یاد نہیں کرنا پتا ہم headings کو یاد کر لیتے ہیں اندر کا جو content ہم خود لکھ لیتے ہیں اب اس کے اندر جو آپ کو کہ ڈیٹس جو ہوں گے وہ کہاں سے لکھیں گے تو اب میں ڈیٹس کے بارے میں special یہاں پہ ڈیٹس بتانے والا ہوں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے ابھی جیسے جیسے آپ اپنے topic کو تیار کر رہے ہوگے تو آپ لوگوں نے جسے آپ لیت سے chapter 1 تیار کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا اپنے ساتھ ایک page رکھنا ہے ٹھیک ہے یہ page کی اوپر آپ کیا کروگے یہ آپ کے پاس ایک page ہوگا اگر آپ انگلیس والی سارے تو یہاں پر اندر والی سارے یہاں پر لکھ دیا کہ اس کا event کیا ہوتا جیسے کہ 1947 میں پاکستان بنا تو آپ لکھ سکتے ہو کہ 1947 میں یہاں پر پاکستان آزاد ہوا اگر آپ 1930 کی بات کریں تو یہاں پر لکھ سکتے ہو 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 یہاں پر date دو اس کے ساتھ اس کا event وہ دیتے جاؤ چھوٹا چھوٹا زیادہ ہمیں بڑے ڈیٹیلز میں جانے کی ازورت نہیں کیونکہ ڈیٹیلز ہمیں ساتھ ساتھ تیار کرتے جا رہے ہیں اب یہ چیز آپ نے کوئی extra time نکال کر نہیں کرنی آپ جیسے یاد کرتے ہو ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں پیپر ہو اور آپ اس پر یہ چیز کر رہے ہو آپ کو یہ فائدہ کیا ہے ٹھیک ہے تو اس کا فائدہ یہاں بڑا سنگ پلس ہے ایک تو آپ کی پاس میٹیریل بنتا جا رہا ہے چاکہ آپ کو بات میں ٹھیک ہے میں آسان آپ جب آپ کل پیپر دینے جاؤ گے ٹھیک ہے جتنا آپ کا پیپر ہوگا تو آپ سارا دوبارہ سے یاد کرنے نہیں بیٹھو گے کیونکہ پاک شریز میں ڈیٹس ہی تو زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو یہ آپ اپنے پیپر پر دیکھ جاؤ گے ٹھیک ہے آپ کو جب آپ ڈیٹ پڑھو گیا ہے ساتھ اس کا ایونٹ آپ نے نکھا ہوگا آپ کے فورت سے مائنڈ میں آپ اس بک کے پیج نمبر پہنچ جاؤ گے اور آپ وہاں سے آپ کو جلدی ریوائز ہو جائے گا آپ کے مائنڈ میں جلدی وہ چیزیں آ جائیں گے کم نے چیزیں پڑھ لی ہوں گی دوسرا اس کا جو فائدہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو اوبجیکٹیو ٹائپ میں بڑا زیادہ ہیلپ کرے گا ٹھیک ہے اوبجیکٹیو ٹائپ میں سبجیکٹیو ٹائپ میں یہ کافی زیادہ آپ کو کوشن میں ہیلپ کرے گا نوم کوشن میں ہیلپ کرے گا اب آپ نے کہا کرنے جہاں پر بھی کوئی ڈیٹ کوئی امپورٹنٹ ورڈ ہوگا اب میں پریزیمٹیشن کی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو پریزیمٹیشن کے اندر آپ نے یہی کان کرنے کے جو بھی آپ کے پاس ایپورٹنٹ ڈیٹ ایپورٹنٹ ورڈ ہوگا وہ ہم لوگ کیا کر رہے ہوں گے مارکر کے ساتھ ہائیلائٹ کر کے لکھ رہے ہوں گے ٹیک ہے آپ کو دیکھو کہ اگر آپ کے سامنے ایک پیپر آتا ہے اس پورے پیج کی اوپر کیا ہے کہ ایپورٹن ورڈ کو ہائیلائٹ کیا گیا ہے ڈیٹس کو ہائیلائٹ کیا گیا اگر آپ کو ہائیلائٹ کر کے مارکر کے ساتھ لکھا ہوگا تو اگر آپ کو اس دیگے سے پھر ایزیلی نمبر دینے میں کچھ کی چاہے گا نہیں ٹیک ہے تو ہم پریزیمٹیشن پر بہت اچھا فوکس کر رہے ہوں گے کیوں 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 کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم جترہ کونٹنٹ لکھیں گے اس کی زیادہ میٹر کرے گی ٹیک ہے اب کچھ بچے پوچھتے بھی ہے کہ ہم کچھ اشارت لکھ سکتے ہیں اپنے لوگ کوششن کے اندر تو جی ہاں آپ لوگ کہ اگر کوئی اضافی اشارت یاد ہے تو آپ اس کے ساتھ اشارت بھی لکھ سکتے ہو ٹیک ہے اشارت آپ لوگ یہاں پر لیکن کوشش کرنا زیادہ نہ ہو بہت زیادہ to the point specific ہو ٹیک ہے کچھ extra اگر کہ ہم نے غزل نہیں کر رہے ہیں یہاں پر اردو والا کام نہیں کرنا ہم نے ٹیک ہے جو بہت تھی زیادہ آپ کو لگتا ہے تو بلکل اگر وہ آپ کو یہاں پر ایک دو دے سکتے ہو تو یہ امید ہے کہ آپ کو ساری چیزیں میں نے یہاں پر cover کر دیا ہے آپ لوگ کو اس طریقے سے یہاں پر help کرنا ہے اور کیسے اپنے paper کو attempt کرنا ہے کیسے paper کو prepare کرنا ہے اور کیسے اس کو present کرنا چیزوں پر میں نے یہاں پر بات کر دیا تو اب آپ کا فرض بند ہے کہ آپ لوگ اس ویڈیو کو کم از کم اپنے ایک دوست کے ساتھ یا ایک study group کے اندر لازمی سے شیئر کرو تاکہ آپ جیسے اور بھی بچوں کا بہت زیادہ بھلا ہو سکے